السلام علیکم ناظرین میرا نام ہے محمد واجت اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل واجت علی افیشل ناظرین آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی ویڈیو کے بارے میں ایک ایسی بات بتانے والا ہوں جو کہ آپ سن کے حیران اور پریشان ہو جائیں گے کہ یہ ایسی بات ہے سمجھ رہا سمجھ رہا سمجھ رہا نا تو ویڈیو بنانے اور کہنے کا مقصد ہے کہ اب نیا قانون یہ پاس ہو گیا اور خاجہ سرا اور ایک مرد نے شادی بھی کر لی ہے یہ ہی نہیں ابھی اور سنیے خاجہ سرا اور خاجہ سرا اور مرد نے شادی کر لی ہے یہ بھی شوشل میڈیو پر ویڈیو آگ کی طرح ویرل ہو رہی ہے تو ناظرین یہ نیا کوئی ٹیوٹیو پارٹیاں آگئی ہیں مجھے خود کو بھی سمجھ رہی نیا ٹیوٹیو پارٹیاں آگئی ہیں جو حکومت نے تیار کر لی ہیں ٹیوٹیو پارٹیاں اور یہ جو کہہ رہے ہیں جو مرد مد عورت عورت سے جس طرح مرضی اپنی کریں یہ تو وہی کام ہوگا جیسے پہلے عورت کہتی میرا جیسا میری مرضی اب مرد گئیں گے میری مرضی میرا جیسا میری مرضی یہ کام ہو گیا جی اب پاکستان میں بھی ایک قانون لاغو گئے اب ہر بندہ یوں کہا گا میرا جیسا میری مرضی پہلا تو عورت ہے کہتی تھی ہمارا جیسا ہماری مرضی اب مرد کہیں گے کہ ہمارا جیسا ہماری مرضی یہ کوئی نیا ٹیوٹیو پارٹیاں آگئی مجھے خود کو بھی نے سمجھا رہی کہ یہ نیا ٹیوٹیو پارٹیاں کس طرح سے انہوں نے بنائی ہیں اور کس طرح سے انہوں نے نکالی ہیں نیا ٹیوٹیو پارٹیاں کے جو کہ مرد مرسے اور عورت عورت سے جس طرح دل کرے جن کا دل کرے ویسے شادی کر سکتے ہیں تو یہ ایسی بات میں تو پہلے کبھی سنی نہیں ہے لیکن جس طرح اخوائے ہو رہی ہیں اور حکومت بھی کہہ رہی ہے اسمبلی میں بھی آ چکے ہیں یہ باتیں پاچی چل رہی ہے تو دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے پاکستان میں پہلے جو عمل خراب ہوئے پڑے ہیں میں گئی ہوئے پڑے حالات خراب ہوئے پڑے ہیں اب یہ نئے ٹیوٹو پارٹیاں نکال لیا جی عوام گربہ سے مر لیا اور ان کو یہ ٹیوٹو پارٹیاں میں لگی ہوئے یہ یہ کہہ رہے ہیں جی عورت عورت سے اور مرد عورت سے شادی کر سکتے ہیں اور اپنے اپنے قانون بنا لیا جی دیکھیں کجب بیج جتی ہے یہ اب کیا بنتا ہے جی اپنے میزبان واجی تیلیو افیشل کو اجازت دی اگر آپ کو چھوٹی سی شارٹ کٹ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو ہمارے یوٹیوب چینل یار سبکرائب ضروری کر دینا ہے سبکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن کو پریس بھی کر دینا ہے تاکہ آپ کے پاس آنے والے ہر ویڈیو نہیں آپ کے پاس نوٹیفکیشن آسکے تو ملتے ہیں نیچ سیڈیو میں تب تک لیے اپنے بھائی کو اجازت دیں اللہ حافظ